اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میں آپ تمام کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا خول باری تعالیٰ ہے وَعِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے ناظرین یہ خول صرف ایک اخیدہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے اور صحت ایک اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا عطیہ ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن یہ حفاظت ہم کیسے کریں رمضان کی مناسبت سے ہم آپ کو ہر روز ایک بیماری اور اس سے کیسا علاج کر سکتے ہیں ہم آسانی سے جو کہ پریکٹیکل بھی ہو اور ہم اس کے اوپر آسانی سے عمل بھی کر سکیں وہ ہم آپ کو روزانہ شیئر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں ہوں آپ کا مذبان مفید خان انیل پی کنسلٹنٹ اور ڈائیبرٹیز ایجوکیٹر اور میرے ساتھ ہیں سبان صاحب ریپورٹر تو آج ہم بات کریں گے چونکہ آج پہلی رمضان ہے تو شروعات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کو ہم کیسے گزاریں تاکہ ہم بیمار ہی نہ پڑے ایک آیت تو آپ سب نے سنی ہوگی اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے کیوں؟ کیونکہ تم تخویہ کیا کرتے ہیں بالعموم علماء اکرام نے تخویہ کو روحانیت سے ہی مراد لیا ہے لیکن میں چونکہ صحت کے حوالے سے گفتگو کروں گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ روحانی صحت کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر تخویہ کے مفہوم کو جسمانی صحت تک بھی وسط دی جا سکتی ہے یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے تو اس لئے ہم اس بات کو اس تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے رمضان ایک تربیتی مہینہ ہے اور اس کے اندر ہماری روحانی تربیت بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ ہماری جسمانی تربیت بھی ضروری ہے اگر ہم رمضان کو رمضان کی روح کے ساتھ اور اس کے جسم کے ساتھ گزاریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری روحانی ترخی ہوگی بلکہ ساتھی ساتھ ہم جسمانی طور پر کبھی بیمار ہی نہیں پڑیں گے اگر ہم سال بھر اس بات کو فالو کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے کہ آپ رمضان میں کیسی زندگی گزاریں یعنی تیس دن آپ کیسے گزاریں تاکہ کبھی آپ بیمار ہی نہ پڑیں تو یہ چند ہلکی بھلکی باتیں کروں گا میں آپ کے سامنے اور پھر ہم آئندہ جب ملاقات ہوگی دوسرے رمضان میں تو مزید ہم تفصیلات میں جائیں گے تو سب سے پہلے اہم چیز رمضان کے اندر ہماری ہوتی ہے کہ ہم سہری کیسی کریں اور سہری کرنے سے پہلے عام طور پر ہمارے پاس یہ ریواج ہی نہیں ہے لیکن اس ریواج کو ڈالیے کہ سہر کو اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے ایک پندرہ سے بیس منٹ یا تو ایک ہلکا پھلکا واک کر لیں تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں تاکہ آپ کا ایک تو تھوڑا سا فیزیکل موومنٹ ہو جائے اور آپ کو بھوک اچھی کھلکے لگے اس کے حد میں سہری کو بلکل ہلکی پھلکی کیجئے یہ کانسٹ دماغ سے ہٹا دیجئے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے ہم چونکہ ہمیں چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے روزہ رہنا ہے اس لئے ہیوی سہری کرنا یہ کانسٹ بلکل ہٹا دیجئے دیماغ سے سہری کو بلکل ہلکی پھل کیجئے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تین سو سے پانچ سو گرام آپ ہری سبزیوں کا استعمال کیجئے کم سے کم تین سو سے پانچ سو گرام ہری سبزیوں کا استعمال کیجئے اور ایک آدھ سوپ لے لیجئے میں آپ کو سوپ کی اگریسی بھی بھی بتاؤں گا اور اس کے حد میں اگر آپ کا منچہ ہے تو ایک آدماؤز دو خجور کھا سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کی سہری ہونی چاہیے تو میں آپ کو ایک بہترین سوپ کی ریسی بھی بتاؤں گا صرف دو منٹ کے اندر ناریل لے لیجئے آپ جو ناریل براؤن والا ہوتا ہے اس کو پھوڑ دیجئے اور اس میں سے خوبرا نکال دیجئے اور خوبرے کو باریک باریک پیسز کر کے اس کو گرینڈر میں اچھی تیرے سے دیر گلاس دو گلاس پانی دل کے بلینڈ کر دیجئے اب آپ کے پاس اس کو چھان لیجئے آپ کے پاس اب ہو گیا بہترین خسم کا ناریل کا دودھ اب ایک پیٹھا لیجئے جس کو پمکن بھی کہتے ہیں ایک پاؤ پمکن یا آدھا پمکن لے لیجئے اس کو چھیل لیجئے اس کو باریک باریک تکڑے کر لیجئے اور کسی پریشر کوکر یا اسٹیمر میں اس کو اچھے سے بوائل کر لیجئے جب یہ نرم ہو جائے تو یہ دودھ اور یہ پمکن کے پیسس ان کو اچھے سے بلینڈ کر لیجئے اب یہ تیار ہو گیا آپ کا بہترین سوپ تو یہ دو کپ اگر آپ سوپ پی لیں تو دن بھر آپ کے لیے خوت بنی رہے گی تو یہ اچھا اس کے ساتھ آپ اگر چاہیں تو ٹیس کے تھوڑا سا لیمو تھوڑا سا کوت میر اور کالی میچرے وغیرہ آپ پیٹھا کر سکتے ہیں افتار کے پاس جب پہنچ جائیں آپ تو اگین یاد رکھئے کہ افکورس مسلمان ہیں تو ہم لوگ کھجور سے ہی افتار کریں گے تو ایک کھجور یا دو کھجور ہی لیجئے زیادہ کھجور مت لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو اگر کچھ جوز چاہیے یا سوپ چاہیے تو آپ ایک دو ختم کے کوئی بھی سوپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو جوز پینا ہے تو کسی بھی فروٹ کا جوز بنا لیجئے یاد رکھئے کہ کبھی بھی پیکٹ جوز مت استعمال کے لیجئے پیسٹ ٹروپک آنا ہے وغیرہ وغیرہ نام نہیں لینا چاہوں گا میں لیکن پیکٹ فوٹ سے آوائٹ ہی کریں تو بہتر ہے آپ کو فریش فوٹ کا جوز بنائیے یا پھر اگین آپ کے پاس ناریل کا دودھ ہے اس کے اندر ایک چمچہ شہد ملا لیں یا پھر آدھا چمچہ یا ایک چمچہ روح افضہ یعنی کے روح افضہ میں میٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے آرٹیفیشل میٹھاس اس لیے کوشش کریں کہ آدھا چمچہ یہ ایک چمچہ روح افضہ ملا لیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا ٹیسٹ بن جائے اوکے اب آپ کو ایک اور بات ذہن میں رکھئے کہ چاہے وہ افطار ہو چاہے وہ سہری ہو کھانے کو اتنا چبائیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں کہ وہ مو میں ہی آپ کے پانی بن جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ سہری میں پھر بھی تھوڑا وقت ہوتا ہے لیکن افطار کے اندر چونکہ بھوک ہوتی ہے تو فورا ہم یعنی یہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب میں آکیسی کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بھوک کا احساس ہوتا ہے تو ہم تیزی سے کھانے کی طرف دورتے ہیں اور ایک خجر لیتے ہیں اور اس کے حد میں باخی کا پورا کا پورا ہمارا جو مینو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے تلن سے بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے میچی ہے بھجی ہے دہی بڑے ہیں ان سے آپ کو اشتناب کرنا ہوگا جتنا زیادہ اشتناب کریں اور جتنا کم سے کم ان کو رکھیں یہ آپ کا بہت اچھا رہے گا اگر آپ یہ کریں گے پورے تیز دن مطلب سہر میں آپ ہلکا پھلکا سلات سوپس اور افطار کے اندر پھل فروٹس اور کچھ دو ڈرنکس لے لیں گے اور اگر اس کے بعد میں آپ کو ایک آدھنٹے کے بعد میں پھر بھوک محسوس ہو تو تھوڑا بہت چاول یا ایک کا دروٹی اگر کھالیں مناسبت تو وہ ٹھیک رہے گا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا سارا رمضان بہت ہی آپ باڈی لیول پہ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور اگر آپ کا جسم ہلکا ہوگا تو اس کا امیجیٹ ایفیکٹ آپ کے روح پر ہوگا آپ کی عبادات میں آپ دیکھو گے کہ ایک آپ کو انوکھا مزہ محسوس ہوگا جس کو آپ نے شاید آج تک محسوس نہیں کیا کیونکہ اگر پیٹ بھاری ہوگا آپ کا تو عبادات کے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا تو آپ اپنا جسمی جسمانی طور پر تندرس رہو گے اور روحانی طور پر بھی آپ بہت اچھا فیل کریں گے تو ہماری اس گفتگو کے لیے آپ کو آزمہ شرط ہے جیسے ہم نے بتایا ویسے سہری اور افطار کیجئے اور پھر ہمیں کمنٹس دیکھے بتائیے کہ اس سے آپ کو کیسے لگ رہا ہے اور پھر کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک بار اور ہم کوئی مخصوص بیماری یا صحت کے حوالے سے بات کریں گے شکریہ سلام علیکم